شاہ کرتے نہیں کرے گا ہم کمچنگے تو ان کا ہے ہمارا نہیں ہے دوسری بات تُو نے کہی کہ وہ پاکستان کے وفادار ہیں سیاستدان چند ٹکوں کے لیے سیاستدان نہیں بن جاتا تیرے پاس چند ٹکیں آگے ہیں تو سیاستدان نہیں ہے ہم ثابت کرتی ہیں کہ مرزائی پاکستان کے بھی غدار ہے اسلام کے بھی غدار ہے کاش تُو نے اپنی قومی اسمبلی کی کاروائی کا مطالعہ کیا ہوتا قومی اسمبلی کی کاروائی میں یہ درج ہے کہ جب مرزا ناصر کے اوپر یہ سوال کیا گیا قومی اسمبلی کی کاروائی کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہے یا نہیں اس کے اوپر سوال ہوا جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت جو فارمولہ تیہ ہوا وہ یہ تھا کہ جن علاقوں میں مسلم آبادی زیادہ ہے وہ علاقے کس کو دے دیے جائیں جن علاقوں میں ہندو کی آبادی زیادہ ہے وہ پہلے اعلان میں یہ تمام پر پنجاب پاکستان میں شامل تھا یا نہیں تھا بولو تو سہی اس کے بعد تبدیلی کیوں کر دی گئی پتہ ہے آپ مرزا جو وزیر خارجہ تھا زفراللہ قد یعنی اس نے درخواست گزاری کہ ہم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے جب وہاں گنتی کی گئی ان سات ذلوں میں جو آج ہندوستان کے پاس ہیں ان چار فیصد مسلمان ان چار فیصد ہندو ان دونوں کی تعداد برابر اور دو فیصد قد یعنی قد یعنی اگر ووٹ پاکستان کی حق میں دیتے تو یہ سات ذلیں کس کے پاس ہوتے انہوں نے ووٹ کس کی حق میں دیا تو یہ علاقے کہاں چلے گئے ہندوستان میں چلے گئے تو یہ پاکستان کے وفادار ہوئے یا غدار ہوئے تو جو غداروں کا ساتھ دے وہ قون نعرہ تقبیر تاج و تخت ختم نبوت مرزائیت 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 نواز ٹولا مرزائیت نواز انتظامیہ مرزائیت نواز حکومت تو بھائی آئے تم نے پنجاب میں تمام ڈی سی اور اسپیوں کو آرڈر جاری کر دی ہیں کہ مرزائیوں کے خلاف پرچہ درجنا کیا جائے ہمارے پاس دلائل ہے گوجرہ میں تین سو چار سو تیتی تک ہے دیروں کی وہاں تالاب کا رقبہ ہے تالاب جو ہوتا ہے گاؤں میں وہ تمام گاؤں کا مشترقہ ہوتا ہے یا نہیں اور اس کے اوپر تمام گاؤں والوں کا حق ہوتا ہے یا نہیں مرزائیوں نے اس کے اوپر قبضہ کر کے وہاں اپنی عبادتگاہ مستر کی شکل میں بنا لی ہم نے ڈی سی اور ٹوبہ کو کہا ہم نے ایس پی ٹوبہ کو کہا ہم نے ایسی گوجرہ کو کہا یہ اوپر سے آرڈر ہے جی ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ اوپر سے آرڈر کیسے چلتا ہے بولو یہ حکمرانوں کا جو پنجاب کے حکمران ہیں نواز شریف صاحب کہیں قوم کا رخ تیری طرف نہ ہو جائے تم نے قانون کو بدلا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی قاتیانی عبادتگاہ مستر کی شکل میں بنا سکتا کوئی قاتیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکتا نہیں کوئی قاتیانی اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا نہیں پانچ کا ہنیچہ کہہ گوجرہ کے اندر اس میں تم نے یہی کیا دھیروں کی کے مرزئیوں نے کہا کہ ہمیں زرداری صاحب نے کہا ہے کہ تم اپنی عبادتگاہ مسلم کی شکل پر بنا لو ہم زرداری صاحب سے پوچھتی ہیں کہ آپ کے سوسر نے جو کام کیا تھا وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے الزام ہم نہیں لگا رہے مرزئی تمہیں بدرام کر رہے ہیں اگر تم نے نہیں کہا تو اعلان کرو کہ کوئی قاتیانی قانون کی خلاف وردی نہ کرے اگر کرے گا تو قانونی کاروائی ہوگی اور اگر تم لیت و لال سے کام لیتی ہو تو معلوم ہوگا کہ دال میں کالا کالا میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں ہم عمل پسند ہیں مگر جب حق سے زیادہ ظلم ہو جائے تو پھر جتنا ہی شریف کیوں نہ ہو وہ گلے پڑ جاتا ہے اگر تم نے مرزئیوں کی یوں سرپسکی کی کہیں ایسا نہ ہو مسلمان تنگہ کر کے ان کے گلے پڑ جائیں پھر دو بدو جنگ ہو جائیں پھر تمہیں مداخلت کرنے کا موقع ملے اس وقت سے آنے سے پہلے قانون کو قانون کی شکل میں نافذ کرو عزاس zastا مطالبہ جائے ہے psychologists آپ بتائد کرتے ہیں نارست تکبیر تاجة سخت بنبوت نارست تکبیر ہم سب کچھ برداد کر سکتے ہیں اسلام کا خلاف ہم کوئی بات برداد نہیں کریں گے پیغمبر کا خلاف ہم کوئی بات مرداد نہیں کریں گے صحابہ کا خلاف ہم کوئی بات برداد نہیں کریں گے وہ بزماش لکھتا ہے کہ صدیق و فاروق تو میرے جوتے کے تصمیل کھولنے کے لائق نہیں تھی ان کو تم نے سر پہ چڑھا رکھا ہے امریکہ کو ہم جوتے کی نوک پہ لکھتی ہیں سپر طاقت اللہ ہے امریکہ نہیں ہے آخری بات کا حضر کے بعد کو ختم کرتا ہوں آپ حضرات کی ہمداری ہے آپ گھنوں کو جائیں گے اپنے گاؤں میں مرزائیوں کی عبادگاہ بننے دیں گے ہاتھ کھڑے کرو پنجاب حکومت کہیں تم عیسائیت والے بوجے والے واقع کو دوبارہ دورانت نہیں چاہتے ہم امن پسند ہیں امن سے رہیں گے مگر ہم اپنے حقوق کی حفاظت کریں گے اپنے حقوق کو پامال کسی مرزائی کو تبلیغ کا حق نہیں ہے یہ تمہارا قانون کہتا ہے ہم قانون کے محافظ ہیں قانون کی حفاظت کرتے ہوئے تنخواہ تم لیتے ہو حفاظت ہم کرتے ہیں وہ یہ وردیوں والے تنخواہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں کس بات کی تنخواہ لی رہے ہیں آج انتیس سالانہ کانفرنٹ ہے ایسائیچو صاحب کہتے ہیں جی امن سے امن سے ہے میں ایسائیچو صاحب سے پوچھتا ہوں تیری انتیس سال عمر ہے انتیس سال میں کوئی واقع ہے تو مطلب کہ اتنے بڑے جمع غفیر میں کوئی واقع ہوا ہو کوئی ہوا ہے امن سے آتے ہیں امن سے یہ وقت گزارتے ہیں مسلمانوں کو حالہ سے آگاہ کرتے ہیں مسلمانوں کو بترات ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے امن سے واپس جلے جاتی ہیں کیا ہمیں اپنے حقوق کے تحوض کرنے کی بھی جازت نہیں ہے بولو تو صحیح بھائی ہم اپنے حقوق کے حفاظت کریں گے کریں گے پنجاب حکومت اور مرکز سے ایک کی مطالبہ ہے مہربانی کر کے جو قانون تمہاری اسمبریوں نے بنایا ہے اس کے اوپر عمل کرانا حکومت کی رمہ داری ہے اور ہم تمہارے معامن ہیں نزائی تمہارے دشمن ہیں ملک کے دشمن ہیں پیغمبر کے دشمن ہیں صحابہ کے دشمن ہیں قرآن کے دشمن ہیں وہ امریکہ کے یار ہیں تم ان کا تحفظ کرتے ہو رسول اللہ کے سامنے قسموں سے جاؤ گے کوئی نماز قبول نہیں ہوگی اگر ان تشمنوں سے یاری ہوگی تو المرعو معامن جس سے محبت ہوگئے قیامت والے دیں اسی کے ساتھ احشر ہوگا آپ ایک عظم لے کر کہ جاؤیں کہ ہم نے کسی مرزئی سے علیق سلیق کسی مرزئی کے ساتھ بیشنے والے سے علیق سلیق نہیں کرنی اپنے گھروں کو جا کر کہ امن پر رہنا ہے حکومت کو متعلق کرنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے شہر میں مرزئیوں کی یہ سرگرمی ہیں جماعت کا جو فیصلہ ہوگا آپ نے جماعت کے فیصلے سے انہراف نہیں کرنا ہم نے قانون کو ہاس میں نہیں لینا ہم نے قانون کے مطابق عمل کرنا ہے مگر ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو قانون کی خلاف وردی کرتا ہے وہ ملک کا بھی غدار ہے وہ تمہارا بھی غدار ہے وہ ملت اسلامیہ کے بھی غدار ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے جیز ہے انہی باتوں پر انہی معروضات میں میں اپنی تقلیر کو ختم کرتا ہوں امن کے آنا ہے امن کے جانا ہے امن کے رہنا ہے مگر ہم اپنے حقوق کو پامال نہیں ہونے دیں گے وَآخِرُ دَوَانَا عَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ بِالْعَالِمِ